امران خان کو اور کسی دے دیا تھا کہ یہ کریپشن نہیں ہو امانداری لے کر آئے گا اور وہ لے کر آئے لیکن یہ مزید بہتر ہو جائے گی ہم کسی آئیڈیال دنیا میں نہیں رہتے امران خان بھی بڑے خواب سجا کر آیا تھا جب آیا اسے پتا چلا حقیقت کچھ اور ہے صرف ایک اچھی بات ہے کہ بیمانی اس طرح سے نہیں ہو رہی اور جب بیمانی روکی ہے اس سے بات ہے اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے سلوشن کا نکلا یہ بتائیں پاکستان بتائیں پاکستان بتائیں ہر بات کا جواب دوں گا ملک ترقی کر رہا ہے جی سکون اگر ساری زندگی میں گھوم کی آپ نے حاصل کرنا ہے بھائی تو وہ ویسے آپر کر رہا ہوں آپ کو شکر گزاری سیکھو نظام بدلنے نہیں نظام نہیں بدلے گا نظام اس لیے نہیں بدلے گا کہ آپ کے پاس آلٹرنیٹیو نظام ہے کوئی نہیں تو نظام میں فالٹ نہیں ہے فالٹ کہیں اور ہے فالٹ بات رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو آگے سے آپ بھی تو ریٹ بڑھاتے تھے نہیں آپ اس دن سے ڈر ہیں جب وہ سڑکوں پر آئے گا پھر کچھ بچے رہے ہیں پاکستان میں خوشحالی ہی خوشحالی ہے کار پر طرف خوشحالی پاکستان یہ خوش ہے نا ان کو خوشحالی نظر آتی ہے پاکستان دیکھیں ان ممالک میں سا ہے جس نے گروت کی ہے اور آپ کو ایک بتا دوں کرزا لے کے گروت کی ہے کرزا لے کے کرزا تو لینا ہی چھوڑ دی ہم نے پاکستان درکھی نہیں کر رہا ہم لوگوں کا فیشن ہے ہم لوگ ناشکری کو فیشن بنا چکے ہیں ہمیں چانچا کرنے کی خواب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے میں نے فیکس ان فگرز آپ کو دیئے ورلڈ کے کہ یہ ورلڈ بین میں تو اسی پہ کہہ رہا ہوں کس نے کرزا لے کے یہ فیکس بنے ہم ابھی یہ ٹیبلے بنوانے کے لئے بندے نے کترے پیسے مانگے دیں بتاو مناں اب سچ بولو بتائیں مجھے یہ ٹیبلے بنوانے بندے نے کترے پیسے مانگے ایک چھوٹی سی ٹیبل بنانے کا ایک ہزار روپے یہ چار ٹیبلے ہم نے خود بنائی یہ کام ہج بھی تو مانسکتے ہیں مہنگائی ہوئی ہے تو مانگے ہیں اگر مہنگائی سے مر رہ ہوتا بھوکا تو پانچ پانچ سو روپے ایسے بنا دیتا ہے وہ پانچ پانچ سو روپے آپ ہر دیر پہلے کہہ رہے تھے بس دوری کرنی ہے نقرے آسمان پر کہ ہم صرف فائٹ کر رہی ہے فائٹ کر رہی ہے روز مرہ کی چیزوں کو پورا کرنے کی تو بھی ایک وہی سوال گڑاوہ انویشن بتائیں جو ہم نے دنیا کو دیئے یہ انویشن ہے پچھلے تیس سالوں میں اسلام علیکم فور سٹر کیفے میں نبی دنساری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور ہمارے ساتھ ہیں جناب مسعود صاحب اس کے ساتھ منان صاحب اور یوسف صاحب نہیں آپ بھرتے ہو راجپوت کہنے کو بول جاتے ہیں اچھا ہمارے ساتھ ہیں راجپوت صاحب اس کے پاتھ ہے ملک صاحب اس کے پاتھ ہے شاہ صاحب اور اب میں ہوں انساری صاحب اب ٹھیک ہے راجپوت کو اتنا بش ہوتا ہے اچھا یہ وہ راجپوت ہے پہلے والا راجپوت جو تھا تلوارے لے کے پھرتا تھا یہ آج کا چلوارے لے کے ہنزی اب سے ہی ہے راجپوت صاحب یہ اتنا بہت ہے رانہ کہوں نا ذات میں یہ چڑتا بھی ہے میں نہیں کہہ میں آپ کو راؤ صاحب کہوں نہیں ہم راؤ بھی نہیں ہیں ہم رانہ بھی نہیں ہیں ہم راجپوت ہیں یہاں اس بیعث کو چھوڑو وہ بیعث شروع کرو پاکستان کے حالات بدلیں گے اچھا اس میں میں آپ بتاہتا ہوں جناب کہ راجپوت صاحب ملک صاحب یعنی ملک عبدالمنان صاحب اور شاہ صاحب یعنی کہ یوسف شاہ بخاری صاحب یہ تینوں اس پر آرگو کر رہے ہیں کہ پاکستان ترقی نہیں کر رہا اور کرنے کی امید نہیں ہے میں ہوں اس طرف کہ پاکستان ترقی کر بھی رہا ہے اور کرے گا اگر یہی نظام آپ بدلنا چاہتے ہیں تو بدلنے کے بعد آپ کہیں گے یہ نظام ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ کہ جو اس وقت آپ کے پاس نظام رائج ہے وہی ترقی یافتہ ممالک کے پاس پچاس سال پہلے رائج کیا گیا اور اسی کیپٹیوزم کے تحت ہی اور اسی ڈیموکریسی کے ساتھ ہی ان ممالک نے ترقی کر لی تو نظام میں فالٹ نہیں فالٹ کہیں ہو رہا ہے پاکستان نے ترقی نہیں آپ کہتے ہیں بار بار آپ یہ بات ریپیٹ کرتے ہیں کہ نہیں پاکستان ترقی کرے گا کر رہا ہے پاکستان ترقی کر رہا ہے ڈالر سار سے سو ستر بے چلا گیا فل ترقی میں ہے ایک اور ستر بے ڈالر پہنچ کے ترقی کر رہا ہے آپ نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ چائنا جو ہے اس کے لیے ڈالر کتنے گا کوئی فرق نہیں پڑتا تین سو کا بھی ہو جائے چار سو کا بھی ہو جائے کس مر پڑتا ہے آپ پاکستانی چھنے گا ہے اور یہاں پاکستانی چھنے گا تینڈے کھاؤ مکائی دی روٹی کھاؤ دے موج کرو جی جی اچھا میں جو بھی بات کروں گا میں جو بھی بات کروں گا فیکس اور فگرز پر کروں گا ہوا ہی بات ہے میں نے کرنی میں بتایا 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 آپ کا پیٹرول جو ہے وہ ڈالر کے ساتھ ہی اوپر نیچے ہو رہا ہے یہ آپ کے بڑے بڑے سیاستان آکے یہ فی بیرل ریٹ پتانے لگ جاتے ہیں میں نے نا وہ بڑی کو کہا کہ یہ ذرا چرپائی تھوڑی چھوک دو اس نے کہا جی ٹھوکنے کے سو روپ ہے یہ تو آپ چیزیں سنا رہے ہیں فیکس بتایا فیکس باتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو آگے سے آپ بھی تو ریٹ بڑھا دیتے ہو اپنی سرویسز کے بھی بڑھاتے ہیں ہر چیز کے بڑھا دیتے ہو تو اس سے مہنگائی بڑھاتے ہیں حالات خراب ہوتی ہیں مزدوری کرنے آلا جو تین سو لیر ہے پان سو لیر کے گھر جلا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا اچھا اگر ایسا نہ ہوتا مزدور کو آپ نے سڑکوں پہ آنے کا ٹائم دیا ہے پاکستانی قوم پہلے مزدور پیٹ بھرے یا سڑکوں پہ آجے یا وہ سڑکوں پہ آجے ایک سا اکیریوں سے پیٹ بھرنے سے فرصت نہیں ہے آپ اس دن سے ڈرہیں جب وہ سڑکوں پہ آئے گا پھر کسی بچے لگ نہیں پاکستان میں خوشحالی ہی خوشحالی ہے طرف خوشحالی یہ خوشحالی نظر آتی ہے دیکھئے یہ ایک لگتا ہے میں فیکٹس این فگرز پر بات کرتا ہوں جی اپنی تک آپ نے ہمیں کوئی ایک فیکٹ نہیں دیا اپڑا ہی سور میں لے لیتا ہے وہ ٹالا سڑا دیتا ہے ٹرول کی وجہ ٹالا اب آپ جس بینک کے ذریعے آپ ملک چلا رہے ہیں اس بینک کا ذکر کرتا ہوں اس کا نام ہے ورلڈ بینک اس کی سائٹ پر جائیے ورلڈ بینک ڈاٹ او آر جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی وہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ جناب پچھلے تین سال کے اندر انڈیا جو ہے وہ مائنس ایٹ پر جی ڈی پی ریٹ لے کر گیا ہے دیو ٹو کرونا ہولینڈ مائنس 3.7 ارجنٹینہ مائنس 7.8 کتر جیسا امیر ترین ملک مائنس 3.7 ایران بھی نیچے ہے جاپان جو ہے اس نے سسٹین کیا ہے آسٹریلیا نے سسٹین کیا ہے مائنس 5.6 نورت امریکہ جو آپ کا عزیز یو ایس اے ہے وہ بھی نیچے اور پاکستان 0.5 پلس رہا جی ڈی پی میں تاگیاں پاکستان میں اس پہ بتاتا ہوں ایک اور فگر سنے سنے نہیں ان کی بات دیکھو تم تالی کسی چیز کی من چاہ رہے میں نے بڑی تنزیت تالی میں جائیے تالی ہوتی ہے صاحب نا نا یہ جو آپ فگر 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 کر رہے ہیں جی پاکستان دیکھیں ان ممالک میں سنے جس نے گروت کی ہے اور آپ کو ایک بتا دوں کہ پاکستان کرزہ لے گے گروت کی ہے کرزہ تو لینا ہی چھوڑ دی ہم نے یہ نون لیگ کرزہ لے گے گروت کی ہے بہتہ تحفہ دے گئے ہیں یہ تو گروت ہے یہ کرزے کی گروت ہے ہم کوئی نون لیگی ہے نہیں ہے جو صرف کرزے لے لے کر ملک سے لائیں ہم نے کرزے اتارے بھی ہیں کس کے بھائی آئی ہے بھائی اٹھا یہ ساہب ہے اوہدہ لاکھ دینا ہے لاکھ دے کے چار لکھ مگ دوسرے 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 میں لاکھ روپے دے دینا ہے چار لکھ مگا چار لکھ لے لو کوئی کام ہوئی ہے ریکارڈ سے لائی آپ کی گاڑیوں کی ریکارڈ سے لائی موٹر بائکس کی موٹر بائکس پر کوئی فنڈ نہیں کر رہی تھی جو آپ انزام لگایتے ہیں جی کہ یہ بینک والے لیز کر رہے ہیں تو موٹ سیکلوں پر کونسا لیز ہوا تھا ریکارڈ سیل ہوئی آپ کی پروپرٹیز کی بوم آیا آپ کے کنسٹرکشن سیکٹر میں آپ کا جو ٹیکسٹائل تھی میرے پوری بات غریب انجوائے کر رہا ہے دھیہاڈی پر آپ جائیں جناب پینٹ والے کو پکڑیں منافقہ چھوڑ دو یار یہ دیکھو جائیں یہ غریب جو مر رہا ہے نا یہ آٹھ سو رکھے سے کم دھیہاڑی نہیں لے میں نے کہا پانچوں میں کام کرے گا یہ کونسا غریب آپ فگرز کی بات کرنا ہے نا آٹھ سو رکھوں تیس دن سے زرب ضرب دیں کتنا ہوتا ہے چھوڑیس ہزار روپے چلو چھوڑیس دن چلو چیز نہیں کتنے ہوگئے یہ بھی تب ہے چھوڑیس کے چھوڑیس دن کام رکھو رکھو نا کتنے انہوں نے بتائی چھوڑیس ہزار کرایا کتنا ہے اس کا گھر کا نہیں مفت رہتے ہیں اچھا وہ مفت رہتے ہیں جھوڑی میں رہتے ہیں نہیں جھوڑی میں کیوں گھر ہے کیونکہ اپنے اچھا ایک مزدور ہے اس کا اپنا گھر ہے اور وہ مزدوری کر رہا ہے یہ آپ کے میرے لارے لپے ہیں بیس بیس دار کے گھر لے کر آپ اور ہم لوگ جیسے میڈل آرڈل بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا جو مزدوری کرتے ہیں ان لوگوں کا رہائش مسئلہ نہیں ہے بچھل کا بھی مسئلہ نہیں ہے سوئی گیس مسئلہ نہیں ہے مطلب ہم نے ترقی کرنی نہیں اچھا وہ بیمار ہوگا اس نے ڈاکٹر کو ہزار پہ دینا وہ مسئلہ نہیں ہے اس کا بیٹا بیمار ہوگا کونسا غریب ہے جی جو ہزار پہ دیتا ہے میں خود جا کے موف تمہیں چیک اپ کرواتا ہوں نشتر میں یار کیا بات کر رہے ہو آپ اچھے چلو ہزار روپے کا کونسا یہ آپ کے چونچ لے کپنے لینا مسئلہ نہیں ہے انہوں نے آمادی بڑھائی ہے ہر گھر میں آج ہر دس دس لوگ کمارے ہیں چوبیس زار کے حساب سے دس لوگ اگر کماتے ہو تو ڈھائی سے تین لاکھ روپے ہر گھر کماتا ہے لاکھ روپے کے شاپنگ کر لیتے ہو لگا 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 اچھا سر مجھے ایک بات بتائیں یہ میں فیکس بتا رہا ہوں اس میں پاکستان ترقی کہاں کر رہا ہے پاکستان ترقی کہاں کر رہا ہے نہیں کر رہا نا باہ سنو میں نے فیکس اور فگرز آپ کو دیئے ورلڈ کے میں تو اسی پہ کہا رہا ہوں اس نے کرزہ لیا ہے کس نے کیا ہے کرزہ لے گئے یہ فیکس بنے ہمارے پوری دنیا کے کسی ملک نے نہیں لیا نہیں لیا ایسے نے نہیں لیا پاکستان نے لیا آئے میں آپ سے کرزہ کس نے لیا چلیں آنکھے پاس اس کا جواب نہیں تھا میں آپ کو جواب دیتا ہوں ان کی انڈسٹری بہت زیادہ تیز چل رہی تھی کیونکہ کرونا کی ویسے ان کی انڈسٹری بھند ہوئی اس ویسے ان کی گروہ جی ڈی پی کی مائنس میں گئی ہے پاکستان کی انڈسٹری اتنی چلی نہیں لی پاکستان اچھے ارمی آپ یہ جو فیکس اور فگرز کی بات کر رہے ہیں یہ جی ڈی پیز ان کنٹریز کی تھی کہاں کہاں تھی بہت اوپر دی اگر وہ اس طرح پوائنٹس نیچے آئے بھی ہیں تو ان کو کیا فرق پڑ رہا ہے آپ دیکھیں آپ کی جی ڈی پی کہاں ہے پہلے اگر آپ کا غریب طبقہ منپلیٹ ہو رہا ہو اور کم سے کم عجرت پر کام کرنے کے لیے ریڈی ہو رہا ہو تو پھر تو یہ بات سمجھ میں آنا ہے ایسی ہی ہو رہا ہے 15000 تنخواہ پہ 12000 تنخواہ پہ لوگ پھر رہے ہیں بار وہ کہتے ہیں ہمیں جوبز پہ رکھ لو 20000 تنخواہ دے دو بیشن آپ بالکل درست فرما رہے ہیں میرے پاس آج دو لڑکی آئے ہیں جنہوں نے کہا ہے ہمیں سیلری بھی نہیں چاہیے ہمیں کمیشن دے دیجئے گا اتنا میرے ہمون کیوں نے سیلری تک نہیں چاہیے سر ان کو جوب نہیں مل رہی کہیں میں آپ کو بتا ہوں ہمارے پاکستان میں آپ ان سے یہ مسوسہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنی لائف سیمپل کر لیں آپ کا تو ایسا خرچہ ہی گئی نہیں ہے آپ اپنی لائف سیمپل کر لیں موبائل بن کریں ہم دونیز میں چلے جائیں پتھروں میں نکل جائیں درختوں میں چلے جائیں جنگل میں چلے جائیں ہمارے باپ نادا پتھروں میں نہیں رہتے تھے الحمدللہ بہت خوشی سے ٹالی کے نیچے منجی بچھا کے سارا دن مرگے لڑاتے تھے مرگے لڑاو جی اگر سے مرگے ہم نے آپ نے گھڑیاں سستی نہیں کرنی آپ نے یہ کہنا ہے جاؤ جا کے سائیکل کر دلو اور جا کے جو ہے نا جاؤ ایک آدمی نا مچھلی کا کانٹا ڈال کے بیٹھا ہوا تھا بھائی تم کیا کرتے ہو اس لئے کہا میں اتنا امیر آدمی ہوں ساری زندگی میں نے کمایا آپ پوری دنیا میں میرے جزیرے ہیں اور اب سکون کے لئے آ کے مچھلی پکڑ رہا ہوں اس لئے کہا تم سے اچھا تو میں ہوں ساری عمر ان جنگلوں میں رہا ہوں اور روز مچھلی پکڑتا ہوں سکون اگر ساری زندگی میں گھوم کے آپ نے حاصل کرنا ہے بھائی تو وہ ویسے آفر کر رہا ہوں آپ کو شکر گزاری سیکھو اس میں پاکستان ترقی کیسے کر رہا ہے پھر انہوں نے ٹھیک کہا تھا کہ قبر میں ہی سکون ہے بھائی پہ ترقی ہوگی اس لئے ہمیں موضوع یہ تھا ہماری بحث کا کہ پاکستان ترقی کر رہا گا یا نہیں ہماری بحث کی کر رہے ہیں اور حوام پستی چلی جا رہی ہے یہ نیریٹیو ہے کس ہرمینیاتی نیریٹیو ہے گیس ہم مہنگی پرچیز کر رہے ہیں بھائی سے نیریٹیو ہے پیٹرول ہم بھائی سے لے رہے ہیں نیریٹیو ہے کتوں کے بسکٹ ہم بھائی سے مگوار ہے ہم نے کتوں کو کھلانے یہ نیریٹیو ہے ملک ترقی کر رہا ہے جی نہیں کر رہا دوسرے جتنی تیزی سے ہم لوگ نیچے جا رہے تھے اس ملک کو دوبارہ سسٹین ہونے میں ٹائم لگے گا میں پورا پورا امید ہوں انشاءاللہ بھائی شمار ترقی کرے گا دوہزار تیس دوہزار تیس دنیا کے بہترین دس ملکوں میں ایک ملکوں کا پاکستان پر ایسے نہ کریں یا تو آپ عمران خان اللہ لولی باپ دے رہے ہیں دوہزار تیس میں نہیں میں نے تو دیٹ دیتی وہی نبے دن والی نبے دن والی کہا گی ہے صرف نو سال قوموں کو بننے میں اتنی دن لگتی ہے آپ کا پورا کا پورا جسم زخمی ہوا ہے زخم بھرنے میں اور پھر بارڈی بیلڈنگ کر کے بارڈی گنانے میں ٹائم لگے گا سر نہیں پاکستان ترقی نہیں کر رہا سرجری ہوئی ہے نا آپ پگر ان پیٹ دے کوئی بھی میں مال لیتا ہوں پگر کیا آپ اس ٹائم سے گزر رہے ہیں روز مرا میں اپنے آس پاس دیکھ رہا ہوں پلمبر کے پاس جاؤ چار دن کا ٹائم نہیں ہے ایسی والے کے پاس چلے جاؤ اس کے بعد تین دن کا ٹائم نہیں ہے یعنی کہ ہم پریکٹیکل گراؤنڈ میں اترتے ہیں لوگ کچھ اور ہو جاتے ہیں پلمبر کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے الیکٹریشن اس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے بجلی اس کا مزلہ پہ خراب ہے جس سے چیزیں جھل رہی ہیں پلمبر نہیں دن راکھوں کو آئی روز پلمبر چاہیے پلمبر چاہیے آپ کوئی بھی چیز ہائر کریں یہ ماننے کو تیار ہو آپ کوئی بھی چیز ہائر کریں جناب لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں کس نے کہا ہے لوگ کے پاس ٹائی یاد مرضی ہے ابھی اور یہ ابھی یہ ٹیبلے بنوانے کے لئے گئے تھے بندے نے کتنے پیسے مانگے تھے بتاؤ منان اب سچ بولو بتائیں مجھے یہ ٹیبلے بنوانے گئے تھے بندے نے کتنے پیسے مانگے ایک چھوٹی سی ٹیبل بنانے کا ایک ہزار روپے یہ چار ٹیبلے ہم نے خود بنائی یہ کام خود بھی تو بنہ سکتے ہیں مہنگائی ہوئی ہے تو مانگے ہیں اگر مہنگائی سے مر رہا ہوتا بھوکا تو پانچ پانچ سون پہ ایسے بنا دیتا ہے وہ پانچ پانچ سون پہ بس دوری کرنی ہے نقرے آسمان پر تو اس میں ترکی کہاں سے آگئی اس میں ترکی کا کیا تعلق ہے جب عوام رجیب ہی ہوگی پیٹ بھڑے میں ہوں گے اوبیسٹی ریٹ آپ کا اوپر جا رہا ہے موٹے جھوتے جا رہے ہیں چربیاں چڑتی جا رہی ہیں بوتلیں ختم نہیں ہو رہی سب سے زیادہ سوفٹ گرنگ آپ لوگ پی رہے ہیں سب سے زیادہ آیاشی آپ کی ہو رہی ہیں امریکہ امریکہ میک اپ سب سے زیادہ آپ کا بکرہ ہے شادی بیعہ کے لیے آپ کے سوٹ شاٹ ہوئے پڑے ہیں خدا اگر نام لو یار یہ منافقت چھوڑ دو چلے چھوڑ دیتے ہیں ہم اپنی آرڈینسے پرسٹے ہیں اس میں شادی بیعہ ہو گیا موٹے ہم ہو گئے اور موٹے ہم ہو گئے میں خود بچا ہو گیا اس میں پاکستان کا ترکی کر رہا ہے میں پاکستان ہوں اور کون پاکستان ہے پاکستان نہیں کر رہا آپ کوئی بات ہی کر رہے ہیں پاکستان بتائیں ٹیکنالوجی میں کہا ہے پاکستان بتائیں انویشن میں کہا ہے ہر بات کا جواب دو چار پوائنٹ ایڈے نہ بولیں پاکستان ٹیکنالوجی میں تیسرے نمبر پہ تھا یعنی کہ سو میں سے تین نمبر پہ سنو گے بات تو پتہ چلے اور بولنے تو دے چاچا اور بولنٹا دے سو میں سے تین نمبر پہ تھا اب سات نمبر پہ آگیا ترقی ہو رہی ہے سو میں سے تین پہ تھا فیصلہ آپ کریں اب سات پہ آگیا ترقی ہو رہی ہے نا اوپر جا رہا ہے نیچے تو نہیں جا رہا پتہ نہیں کہا ہم سے انہوں نے یہ فگرز اٹھائیں ایڈکیشن میں آپ جا رہا تھیں ایڈکیشن میں آپ نے دنیا کو کیا دیا سر یہاں کی امام یہاں کی امام صرف فائٹ کر رہی ہے فائٹ کر رہی ہے روز مرا کی چیزوں کو پورا کرنے کی تو اسی بہتزان مضبوط ہوتا ہے نا ملک کہاں ترقی کر رہے ہیں فائٹ کر رہے ہیں نا ہم لوگ بس ہم پاکن ہوئے ہیں سر باب اور کتنا سیکھیں گے سر ہم سیکھ رہے ہیں بدو بنانا کیسے ہے یہ بہت اچھا ہے یہ سیکھ رہے ہیں اور اس ہی میں ہماری ترقی ہو رہی ہے توٹے ہمارے لیگ ہو رہے ہیں دیکھو آپ تیسرے دن ہر مہینے کوئی نا کوئی ایسی چیز پاکستان سے نکلتی ہے آپ اٹھا کے دیکھ لو جنوری فروری مارچ اپرائل میے جون یہ انڈیا کی سازش ہے اچھا یہ انڈیا کی سازش ہے پاکستان میں ہو رہی ہے یہ تکنولوجی کی یہ بات کر رہے ہیں کہ ساتھویں نمبر پڑھا گئی کہ میں دیکھو وہ rogue اور اپنیک رگ رہے ہیں یہ کیسا ہے چونوں کو یہ بات کر رہے ہیں ہمارے ہاں انڈسٹری بھی لگ رہی ہے کار انڈسٹری بھی آئی ہے موبائل انڈسٹری بھی آئی ہے آئی ڈی ٹیکنالوجی بھی آئی ہے لڑکے جو پہلے اتنا پڑھتے تھے وہ بھی بہتر ہوئے لوگوں کو ڈیجٹل مارکیٹنگ کی سینس بھی یہ امپروو ہو رہی ہے سلو ہے میں مانتا ہوں لیکن یہ مزید بہتر ہو جائے گی ہم کسی آئیڈیال دنیا میں نہیں رہتے عمران کھان بھی بڑے خواب سجا کر آیا تھا جب آیا اسے پتا چلا حقیقت کچھ اور ہے صرف ایک اچھی بات ہے کہ بیمانی اس طرح سے نہیں ہو رہی اور جب بیمانی روکی ہے بتا ہی نہیں کسی چاہتے ہو رہی ہے بتا ہی نہیں کسی چاہتے ہو رہا سرد آپ کو بینٹ نکل کرواتا ہوں میں کار آپ ہر دہرے میں جنے کوئی نوکی کارم لے کے اور پہلے اور پہلے نوازلی کی طرح ایمانداری ہوتی تھی سلوشن کا نکلا یہ بتائیں میں بتاتا ہوں جا کے نکلے مار رہی ہے مار رہی ہے سلوشن کا نکلا ایک منٹ امران خر کو ہور کسی دے دیا ایمانداری لے کر آئے گا اور وہ لے کر آئے کتنا رہے کوئی ایک ادارہ بتا ہے جس میں ایمانداری سے کام ہوتا ہے میرا کام کروا اس کے بعد پولیس کا ہوتا رہا نیب کا ٹوٹا نکلا ہے اور پولیس کا ہوتا ہے ایمانداری یہ ٹوٹوں والی USB کسی اور کے پاس ہے وہاں سے ٹوٹے ریلیز ہوتے ہیں اسے چھوڑ دو امران کا یہ بطیرہ کبھی بھی نہیں رہا ملک ترقی بھی کر رہا ہے آگے بھی بڑھے گا مشکل حالات ہیں مہنگائی ہے ساری چیزیں امران مانتا ہے لیکن آپ یقین کریں کہ اسی راستے پر چل کر قوم آگے ضرور بڑھے گی سوچ پوزٹیو رکھیں آگے بڑھنے کی سوچ رکھیں مزید بہتری لے کر آئیں اور مہنت کریں اس میں کیا مہنت کرنا کوئی بری بات ہے ہم زیادہ مہنت کرتے ہیں کڑھیں گے کام کو اتنا مشکل بنا دیں کہ جہاں ایک لاکھ میں کام ہوتا تھا وہ پانچ لاکھ میں ہو ٹھیک ہے مہنت کریں لگے رہے ہیں مہنت کریں تو پانچ لاکھ کمائیں گے نا یار یار یہ دوسرا بھی بھائی ہے ہم اسے پیسے دیں گے وہ مارکٹ میں جا کے ختم نہیں کرے گا مارکٹ کا فلو بڑھے گا وہی بڑھ رہے ہیں آپ لوگ وہی بڑھاتے ہیں جی بولو وہ اسے چھاگے نہیں کر رہی ہیں میرے تو ابھی ایک وہی سوال گڑھاوئے انویشن بتائیں جو ہم نے دنیا کو دیئے پچھلے تیس سالوں میں میرا ساتھ دیں گے تی لوگ اکیلے معصوم آدمی کے پیچھے پڑ گئے ہیں میں پور امید ہوں پور امید رہوں گا میں نے بولٹ ڈالا تھا میں اس میں شرمندہ نہیں ہوں میں بہتری اور تبدیلی کے لیے ہمیشہ محنت کرتا رہوں گا اور پور امید رہوں گا تو تبدیلی آنے بھی چاہیے آئے گا آنے چاہیے ہم نے بھی بولٹ اسی کو دیا لیکن وہ تبدیلی نہیں لائے گا ایمانداری کا دامن پکڑیں اپنا امیج بہتر کریں دلی آئے گی ضرور آئے گی بالکل آئے گی اگر امانداری کا ساتھ تان کیا جائے ٹھیک ہے جی سب لوگ اب اجازت لیں کافی ٹائی ہوگی بحث کو اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے